لیکن یہ قیودات لگانا کہ مٹی کے برطن میں ہوگی یا مٹی کے کونڈوں میں ہوگی یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کمرے میں پڑھے ہیں اسی میں کھانا ہوگا دوسرے جگہ لے جانا منع ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے اسے مرد نہیں کھائیں گے یہ تمام اضافے ہیں اور اگر ان کو لازم و ضروری سمجھ کے کیا جائے تو ناجائز بھی ہے لازم و ضروری سمجھ کے اگر لازم و ضروری نہیں سمجھتے نظریہ یہی ہے کہ چاہے کانچ کے برطن میں کریں چاہے مٹی کے برطن میں رکھیں چاہے کہیں پر بھی سب جائز ہے لیکن چاہے مٹی کے برطن کسی خاص واقعے سے نزبت کی بنا پر کسی خاص وجہ سے یہ لوگوں میں رواد جاری ہو گیا وہ کر رہے ہیں اور دوسرے کو ناجائز نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے بھی نہیں کی جیت لیاتا ہے ہم ان سے پہلے بجھتے ہیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے بجھے یہ بزرگ کے نام سے مراد ہے آپ کیا لے رہے ہیں کیا ان کی رضا کی خاطر ہے ان کے نام کا عذبی ہے تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کوئی جائل کہہ دے تو کہہ دے وہ کہے کہا نہیں نہیں اللہ نے نہ دی ہے سواب پچھا رہا ہے انہوں نے اچھا دی پھر زیادہ ویہم نکال لیں تو آپ پوچھ لیں کہ سواب پچھا آکے کٹ رہا ہے کیجے بیچوں یہ تسری باقی کھانا نہیں کھانا تھے یہ کھانا کھانا تھے ایتھے تک ہی سوال دکھو زیادہ زیادہ غروب نہ کریں آپ ہی سوال دکھو زیادہ